کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صحت کا داروں مدار میلے خون والے ایک ایسے کیکڑے پہ ہو سکتا ہے جو دیکھنے میں مکڑی اور بچھوں کا ملاب نکتا ہے ایک ایسا جاندار جو دنیا کے سب سے پرانے جانداروں میں سے ایک ہے کم از کم 45 کروڑ سال سے زیادہ عرصے سے زمین پر وجود رکھنے والے یہ کیکڑے ڈائنسور سے بھی قدیم ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہورس شوٹ کیکڑے کی ایٹلانٹیک ہورس شوٹ کیکڑوں کو بہار کے موسم سے مائی اور جون کے درمیان پورے چاند کی راتوں میں اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب سمندری لہریں اپنے اروج پر ہوتی ہیں تو اس معاملے میں تو ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ یہ کیکڑا آج بھی ایٹلانٹیک اوشن اور انڈین اوشن میں پایا جاتا ہے کیونکہ اس کیڑے نے اب تک لاکھوں زندگیوں کو بچایا ہے تو یقینا آپ کیورس تو ہو رہے ہوں گے کہ یہ نیلے خون کا استعمال اخر کیا کیسے جاتا ہے دراصل اس خون کا استعمال نائنٹین سیونٹی سے سٹارٹ ہوا جب سائنٹسٹ اس کیکڑے کی خون کی مدد سے میڈیکل ڈیوائسز کی سفائی چیک کرتے آ رہے ہیں اپریشن میں استعمال ہونے والے میڈیکل ڈیوائس پر خطرناک بیکٹیریا کی موجودگی مریض کی جان لے سکتی ہے لیکن اس کیکڑے کا خون بیکٹیریا کی انڈیکیشن پہلے ہی کر دیتا ہے کیکڑے کے نیلے خون کا استعمال اس وقت بھی کیا جاتا ہے جب انسانی جسم کے اندر لگائے جانے والے امپلانٹس بنائے جارہے ہوتے ہیں یہ خون اس بات کی بھی جانچ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ یہ ڈیوائس بیکٹیریا سے پاک ہے یا نہیں ان میں ایچ آئی وی اور دوسری ویکسینز کے انجیکشنز میں استعمال کیے جانے والی ڈیوائسز بھی شامل ہیں تو تقریباً ہر سال پانچ کروڑ اٹلانٹک ہورششو کیکروں کو میڈیکل نیٹس کے لیے پکڑا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کیکروں کا خون دنیا کے سب سے مہنگے فلوئیڈ میں سے ایک ہے ان کیکروں کے ایک لیٹل خون کی قیمت پندرہ ہزار ڈالرز تک ہے لیکن آپ یہ تو ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہر زاندار کا خون جب لال ہوتا ہے تو اس کا نیلہ کیوں؟ دراصل اس کیکڑے کے نیلے خون کی وجہ اس خون میں کوپر کی موجود کی ہے جبکہ انسان کے خون میں آئرن کی موجود کی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسانی خون کا رنگ ریڈ ہوتا ہے لیکن سائنٹسٹ کو اس کیکڑے میں اس لیے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا رنگ نیلہ ہے بلکہ اس کے خون میں ایک اسپیسیفک کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ بیکٹیریا کے ارد گرد جمع ہو کر اسے کیت کر لیتا ہے یہ خون بیکٹیریا کو آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے اور سائنٹسٹ کیکڑے کی بیک کے ذریعے اس کے دل کے قریب سراخ کرنے کے بعد اس کا 30% ہون نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد کیکڑے کو واپس سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن 10 سے 30% کیکڑے اس عمل کے دوران ہی مر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو فیمیلز کیکڑے بچ جاتے ہیں انہیں دوبارہ اپنی نسل آگے چلانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب گلوپل وامنگ کی وجہ سے ان کیکڑوں کو انڈے دینے اور پھلے پھولنے کا سیٹیبل انوارمنٹ بھی نہیں مل پا رہا اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہورشو کیکڑے کی صرف چار نسلیں ہی بچی ہیں یہ چاروں نسلیں میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ استعمال ہونے اور مچھلیوں کی خوراک کے طور پر پکڑے جانے کی وجہ سے بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور ان کے ختم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کلائمیٹ چینجنگ بھی ہے موسیقی